شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹا سا عمل سرج کی روشنی سے بھی تیز ہے رزق پیسہ دولت اور صحت دو منٹ میں ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ محترم ناظرین نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے بلا شبہ میں ایک ایسی تصویح جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک تصویح پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک تصویح کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وظائف کی ضرورت نہ رہے ناظرین محترم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے تھے ایک آرابی کو اپنے آگے تواف کرتے ہو پایا جس کی زبان پر یا کریمو یا کریمو کی صدا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا وہ آرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو وہ آرابی جس سمت بھی رکھ کرتا اور پڑھتا یا کریمو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانی اور بغیر ملاقات کہ میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرہ نبی ہوں اور آخرت میں کفائت کروں گا وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور آپ کے قدموں کو بوسا دینے لگا آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جللہ جلالہو نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بکشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بکشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے فضل کے امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سمات کرنے کے بعد اتنا روئے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیع و تحلیل بھلا دی ہے اپنی امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوشکبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے ایک دہاتی حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھا ہے اس نے ارض کیا میں نے اس کے لئے زیادہ نماز روزی صدقے کا سامان تو نہیں کیا مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا اتباع اور اس پر جان نچاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان نے تین سو اونٹ معصاد و سامان آپ کی نظر کیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ہوں اس نے ایمان کے حلاوت پالی ایک وہ شخص جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لئے کرے اور وہ شخص جسے اللہ نے کفر سے بشا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے گویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمان کا پانا ناممکن ہے اسی طرح خالق کوکلے دوموں سے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا جا سکتا حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو عزیز از جان سمجھیں حدیث نبی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر تائنات کیا تو انہوں نے ارز کیا کہ مقدمے کے فیصلے میں میری نا تجربہ کاری آڑ آئے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پیرا جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشوار نہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ عنہ یوفر بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میری سینے پر مارا اور دعا کی اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا برابر بھی غلطی کا شائبہ بھی مجھ نہیں ہوا ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا واقعہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو کاف جانے کا اتقاف ہوا مجھے وہاں آہو بکا اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی میں اس آواز کی طرف ہو لیا تو مجھے وہاں ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے کہ اس سے پہلے آسمان پر میں نے اسے نہایت اعزاد و اکرام سے دیکھا تھا وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا ہوا تھا ستر ہزار فرشتے اس کے ارد گرد رہتے اور اس کے خدمت میں دست بستہ ہوتے اس فرشتے سے جب سانس نکلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سانس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا تھا آج جب کو کاف میں میں نے اسے شکستہ خستہ حال روتے ہوئے دیکھا تو اس کا حال پوچھنا کہنے لگا شبہ میراج میں اپنے تخت پر ویٹھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے آپ کی تعظیم و تقریم کی پرواہ نہ کی اللہ تعالیٰ کو میرا یہ تکبر پسند آیا تو مجھے اس زلت و نامرادی میں پھینک دیا گیا اور یہ افلاق سے خاک کی پسی میں گرا دیا گیا کہنے لگا اے جبرائیل خدا کے لئے میری شفاعت کرو اور بارگاہِ الٰہی سے میرے گناہ کی معافی حاصل کرو تاکہ میں دوبارہ سے اسی مقام پر معمور ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بارگاہِ الٰہی میں اس فرشتے کی معافی کے لئے درخواست پیش کی اور نہایت اہزاری سے شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر وہ کسی بھی قسم کی ریاد چاہتا ہے تو میرے نبی آخری زمان پر درود پڑے تاکہ اسے پہلے جیسی سعادت و فضیلت حاصل ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکت پر درود لا محدود بھیجنا شروع کر دیا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نمدار ہوئے اور وہ سطح خاک سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا اور پھر سے اسے مسند اعزاز و اکرام سے نوازا جیا حقیقت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہی نجات اور اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اسی ایک آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے اور ان کو دیگر وضائف کے ضرورت نہ رہے حضیث شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حضی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بنا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی بہوالا مشک شریف عدیث نمبر بارہ تیتیس ان آیت کی برکات کا ایک حصہ اللہ مجوہری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی اس نے کہا کہ جب بھی کوئی مسئیبت پڑے تو اس آیت کی تسبیح پڑھ لیا کرو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیات ضرور نفع بخش ہوگی چنانچہ ایک شخص نے ان آیات کو پڑھ لیا اور اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی پھر اچانک توفان کی موجوں سے کشتی تباہ ہو کر بکر گئی اور سوائے اس ایک آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا یہ کشتی کے تختے پر آسمان میں بہتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس ایک جزیرے میں ایک شاندار محل میں جا پہنچا جس میں ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے تھے اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹی ہوئی تھی اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان رکھے ہوئے ہیں اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بسرا کے ایک تاجر کی بیٹی ہوں میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کشتی میں سے اچھک کر ایک جن اس محل میں لے آیا اور وہ ہر ساتھویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے ابھی اس عورت کے گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرہ چھا گیا عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا چنانچہ وہ جن آ گیا مگر جو ہی جن اس کو دووشنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہ دو آیت کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو جن زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے اور پھر وہ شیطان جن جل کر راک کا ڈھیر ہو گیا یہ دیکھ کر عورت نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے تمہاری بدولت مجھے شیطان جن سے نجات ملی پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو جو اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو چنانچہ بہت سی موتی جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بسرا جا رہی تھی دونوں اس پر سوار ہو کر بسرا پہنچے لڑکی کے والدین اپنی گم شدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس شخص کے ممنون ہو کر دونوں کا نکاہ کر دیا تمام موتیوں جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبیوں پہغمبر فدائی امی و ابی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لئے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو تو اس بات سے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور ترمزی شریف کی روایت ہے قولو حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ تبکلنا ترجمہ کہو اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے اللہ ہی پر ہم تبکل کرتے ہیں اس کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور کسرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ مرتبہ درو شریف کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیا جائے اور مبلی کے وقت مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب پالن پوری کا تجربہ ہے کہ اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ تبکل نہ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباہ کام رکھتا نہیں ہے اور اگر کسرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے نیز تمام دنیاوی و آخروی مقاصد میں کامیابی کا زامن ہے اللہ پر تبکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے وہی دشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے لہذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے اسی پر تبکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکشو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اکتیار کرے اسے ہر دشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے جو کوئی تقویٰ الہی اکتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر تبکل کرے تو وہی اسے کافی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رزق اور آفیت کو لیٹ مت سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منتقی انجام تک ضرور پہنچاتا ہے تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس وقت سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کو اپنے لئے کافی سمجھنے کا راز بندگی ہے چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا ہی کافی ہوگا لہٰذا تم اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ کافی ہوگا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک پیمائش مقرر کر دی محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی پھر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ ادا فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید ادا کریں گے اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے آزا سے بھی اس نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے کریں گے جب انسان کو اللہ نعمتیں اطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی اور اسی طرح اس کی جدرت بڑھ جاتی ہے اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت عجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے انسان کو بغیر مانگی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے صورت رحمان میں انسانوں اور جنات کو تقرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پور کر دیتی ہے دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار ساتھویں طبق آسمان سے لے کر ساتھویں طبق زمین تک بر جاتے ہیں تیسری الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان بڑا ناشکرہ ہے اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدویر کرتا پھرتا ہے نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قبل کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہی اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ہے کہ الحمدللہ کہے یہی اصل شکر ہے بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے علاقہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو شریعت کی پھبندی کرنے چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اس سے دنیا میں تو عزت و کامیابی اتا ہوگی ہی آخرت میں بھی اس کا بہت عجر و ثواب ملے گا اللہ کا شکریہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برطاو رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلح یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے سابر کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین